دوستو یقیناً آپ یہ نہیں جانتے ہوگے کہ جس طرح سے آپ اپنے فون کو چارج کرتے ہیں وہ نہ صرف آپ کے بجلی کے بل میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ موبائل کی بیٹری کی عمر کو کم کرنے بھی اہم ہو سکتا ہے آج کال استعمال ہونے والی فون کی بیٹریہ ایک خاص چارجنگ سائیکل سسٹم پر مشتمل ہوتی ہے جو کہ طویل وقت انہیں کارامد بناتا ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو فون چارج کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ اسے بہترین طریقے سے استعمال کر سکے اور کسی بھی قسم کے خطرات سے بس سکے نمبر ون دوستو اگر آپ اپنے فون کی بیٹری ہر وقت سو فیصد چارج رکھتے ہیں تو آپ اس کی زندگی کو مختصر کر رہے ہیں در حقیقت بیٹری میں ایک چارجنگ سائیکل سسٹم ہوتا ہے لیکن ہر وقت سو فیصد چارجنگ کی وجہ سے یہ سائیکل سسٹم جلد ختم ہو جاتا ہے عام حصول یہ ہے کہ بیٹری کو ماں میں ایک بار مکمل طور پر ریس چارج کرے اور دوسرے اوقات میں اس کی چارجنگ بیس فیصد سے اسی فیصد کے درمیان رکھے نمبر دوستو ساری رات موبائل چارجنگ پر لگے رہنے سے جہاں ایک جانب بجلی خرچ ہوتی ہے وہیں دوسری طرف بیٹری بھی غیر ضروری چارج ہو رہی ہوتی ہے اس طرح بیٹری کا چارجنگ سائیکل سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے جو کہ بیٹری کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے نمبر تھری دوستو کبھی بھی موبائل کو چارجنگ کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بیٹری دباؤ کا شکار ہوتی ہے ایسی صورت میں بیٹری کو ایک ساتھ دو کام کرنے پڑ رہے ہوتی ہے توانائی کا زخیرہ بھی اور اس کا اخراج بھی اگر آپ کوئی کال بھی کرتے ہیں تو پہلے موبائل کا چارجنگ سے رابطہ ختم کریں پھر کال اٹھائیں نمبر فور دوستو بیٹری کو مسلسل چارج کرنا بھی غلط ہے کیونکہ اس سے بیٹری جلد ختم ہوتی ہے صحیح معنیوں میں بیٹری کو چارج کرنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب آپ کی بیٹری 20 فیصد سے بھی کم رہ جائے بلخصوص 15 فیصد بیٹری باقی ہو تو چارجنگ پر لگائے نمبر فور دوستو فون کور اس وقت بیٹری کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوتی ہے جب وہ فون پر موجود ہوتی ہے اور آپ فون کو چارجنگ پر لگا دیتی ہے بیٹری چارجنگ کے دوران جو گرمائش خارج ہو رہی ہوتی ہے وہ فون کیس کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتی جس سے بیٹری کے اندرونی سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے اس لیے جب بھی فون کو چارجنگ پر لگائے یاد سے اس کا کیس اتار لے اور آخر میں دوستو ہمیشہ موبائل فون کو اس کے اپنے اور میاری چارجے سے چارج کرے کسی دوسرے برینڈ یا مارڈر کے چارجے سے چارج نہیں کرنا چاہیے اگر آپ صحیح چارجر استعمال نہیں کرتی ہے تو بیٹری میں منتقل ہونے والی تورانائی کی طاقت بہت زیادہ یا بہت کام ہو سکتی ہے اس سے زیادہ گرمی پیدا ہو سکتی ہے یا واقعی سست چارجنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سب سے بہترین چارجر وہ ہے جو کمپنی کی جانب سے آپ کو فون کے ساتھ مہائے کیے گیا ہے لیکن اگر وہ استعمال کے قابل نہیں رہا تو آپ اپنے موبائل کے مارڈر کے حساب سے دوسرا چارجر خرید دے تو دوستو امید کرو میری ویڈو اپ کو پسند ہوگا اگر میری ویڈو اپ کو پسند ہوگا لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈوز روز دیکھنے کے لئے چینل ضرور سبسکر کر دیں ساتھی بیل لائک کو دبانا ملک کیونکہ ایسی ویڈوز میں ڈیلی اپلوڈ کر رکھوں تو ملتے ہیں کے لئے بڑھے ویڈوز تک کے لئے اللہ حافظ